دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں اس لڑکی کی جس کے جنم کے ساتھ ہی اس کی آزمائشیں شروع ہو گئیں پہلے نمونیاں نے آگھیرا اور وہ بھی ڈبل نمونیاں پھر پولی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس چھوٹی لڑکی کا لیفٹ پاؤن پیرالائز ہو گیا اور ڈاکٹرز نے یہ حالت دیکھتے ہوئے یہ کہا کہ اب یہ کبھی صحیح طریقے سے چل نہیں پائے گی لیکن دوستو نہ صرف یہ لڑکی چلی بلکہ اولمپکس میں اس نے تین گولڈ میڈل ون کیے جی ہاں دوستو پیرالائز ہونے کے باوجود تین گولڈ میڈل جیتنے والی لڑکی ویلما رڈوف آئیے دیکھتے ہیں دوستو ویلما نے یہ سب کیسے کیا ویلما 23 جون 1940 کو امریکہ کی ریاستر ٹینسی کے شہر سینٹ بیت لہم میں پیدا ہوئی 22 بھائی بہنوں میں 20 نمبر پر تھی ویلما ایک کمزور سی بچی جو جنم کے پہلے دن سے ہی بیمار رہتی تھی پہلے بخار کی وجہ سے اس کے لنگز کمزور ہو گئے اور پھر دوبارہ ڈبل نمونیا ہوا ویلما کو دوبارہ نئی زندگی ملی لیکن پھر گھر والوں کو پتا چلا کہ اس کا بایاں پاؤں پولیو کا شکار ہو چکا ہے پھر یہ پولیو پیرالائز میں بدل گیا ڈاکٹرز نے بھی کہہ دیا کہ یہ لڑکی اب نہیں چل پائے گی لیکن ویلما کے مطابق اس کی ماں نے ہار نہیں مانی ہفتے میں دو بار پچاس میل دور میڈیکل کالج لے جاتی جہاں پر ویلما کا چار چار گھنٹے ٹریٹمنٹ ہوتا رہا یہاں پر ڈاکٹر دھیرے دھیرے اس کے پاؤں کی ہڈی کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے دوستو اس چھوٹی بچی کے اندر سختی اور تکلیف برداشت کرنے کی ایک شکتی تھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے اندر شکتی کا کتنا بڑا توفان تھا کہ وہ چار گھنٹے اس تکلیف کو برداشت کر دی ایک دن ڈاکٹر نے ویلما کے سامنے اس کی ماں سے کہہ دیا کہ اب علاج سے کوئی فائدہ نہیں یہ لڑکی اب کبھی نہیں چل پائے گی گھر آ کر ویلما نے اپنی ماں سے پوچھا کیا وہ سچ میں نہیں چل پائے گی ماں نے کہا تم ضرور چلو گی ویلما کہتی ہے کہ میں نے ماں کی بات پر مکمل یقین کر لیا اور چلنے کی زدھان لی گھر آگر ویلما خود اپنے پاؤں کی مساج کرتی رہتی جب ویلما رکتی تو اس کے بھائی اور بہن ایک ایک کر کے اس کے پاؤں کی مساج کرتے اس محنت نے رنگ لایا اور ویلما چھ سال کی عمر میں ایک پاؤں پر چلنے لگی جب ڈاکٹر نے انپروومنٹ دیکھی تو وہ حران رہ گئے انہوں نے اس کو مزید ایکسسائز بتائیں جو ویلما درد کے بوجود کرتی رہتی ویلما اتنی مضبوط ہوتی گئی اپنے پاؤں میں بریسز پہن کر چلنے لگی اس کی لنگراہٹ اور چال کی وجہ سے بچے اسے اپنے ساتھ نہ کھلاتے ویلما نے اپنی ماں سے اس کی وجہ پوچھی ماں نے ویلما سے کہا قدرت نے سب کو یہ طاقت دی ہے ہم لگن اور محنت سے جو چاہے وہ پاسکتے ہیں ویلما نے بڑی معصومیت سے پوچھا کیا ہم محنت اور لگن سے کچھ بھی بن سکتے ہیں ماں نے کہا یاس بیٹا یہ سنکر ویلما بولی کہ مجھے دنیا کی سب سے تیز دھوڑنے والی لڑکی بننا ہے پھر نو سال کی عمر میں ویلما نے اپنے بریسز اتار کر چلنے کی مشک شروع کر دی ویلما اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ اس طرح چلنے پر بہت درد ہوتا اور میں نے سوچا کہ میں اتنی اچھی طرح سے چلنے کا ناٹر کروں گی کہ کسی کو تو علم بھی نہیں ہوگا کہ میں لنگڑی ہوں ویلما نے اتنی مشک کی اور تب تک کرتی رہی جب تک اس کا لنگڑاپن ختم نہیں ہو گیا بارہ سال کی عمر میں ویلما نے بریس پوری طرح چھوڑ دیئے ویلما باسکٹ بال کھیلنے لگی پھر اس کی سٹیٹ بالی بال ٹیم میں سیلیکشن ہو گئی اس کے علاوہ ویلما سکول کی ہر ریس میں حصہ لیتی اور ہر بار ریس ہار جاتی کیونکہ ابھی بھی اس کے پاؤں بہت کمسور تھے پھر ویلما ٹینسی سٹیٹ یونیورسٹی پہنچی جہاں کوچ ایڈی ٹیمپل ملے تب ویلما نے کوچ سے کہا میں تیز بھاگنا چاہتی ہوں کوچ ویلما کے اندر چھپی آکو پہچان گئے تھے کوچ نے کہا اگر ہر ریس میں لاست آنے پر بھی تم جیتنا چاہتی ہو تو پھر یقین کر لو کہ تم ایک دن ضرور جیت ہوگی کوچ نے اسے بتایا کہ تمہارے پاؤں کمزور ہیں اس لیے ٹیکنیک کو تم اپنی طاقت بناو اس کے ساتھ کوچ نے ویلما کو پیر کی مضبوطی کے لیے کئی ایکسسائز بتائیں کوچ بولا کہ وقت تو لگے گا لیکن آہستہ آہستہ تمہارے پاؤں مضبوط ہوتے چلے جائیں گے دوستو ویلما بہت کومیٹڈ لڑکی تھی گھنٹوں گزر جاتے لیکن یہ پریکٹس کرتی رہتی ہوتے ہوتے ویلما کا سیلیکشن اولمپک ٹیم میں ہو گیا اور اس وقت ویلما کی عمر صرف سولہ سال تھی انی سو چھپن میں ویلما نے پہلی بار اولمپک دوڑ میں حصہ لیا ویلما ابھی مکمل طور پر تیار نہیں تھی یہ شروع میں ہی دو سو میٹر والی دوڑ میں ہی باہر ہو گئی دوستو ہار کے بعد ویلما نے خود کو ہوتل کے کمرے میں بند کر لیا اور بس سوچتی جا رہی تھی کہ میں فیلیر ہوں اور میں نے اپنے گھر کوچ اور ملکی عوام کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کی سوچ میں یہ لفظ چمکنے لگے پیدا پرائیس اس نے سوچا کہ اگلے چار سالوں میں وہ بہت کڑی محنت کرے گی اور خود کو اور طاقتور بنائے گی اور کامیابی کی قیمت ادا کرے گی پھر اگلے چار سال اس نے بلکل ایسا ہی کیا بیچ میں ایکسیڈنٹ بھی ہوئے یہاں تک کہ اولمپک کے ایک ہفتے پہلے ویلما کے پاؤں کو موچ آ گئی تھی انیس سو ساٹھ میں ویلما نے اس درد کے ساتھ ایک ہی اولمپک میں تین گولڈ میڈل حاصل کیے اور تین عالمی ریکارڈ توڑے اور دنیا کی تیز درین دڑنے والی لڑکی بن گئی دا بلک گیزل کا نام دیا ویلما کا شاندار کریئر انیس سو باسٹھ میں اس کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی ختم ہوا جس کے بعد اس نے خود کو کوچنگ کے لیے وقف کر دیا اور پسماندہ بچوں کے ساتھ بڑے پیمانے پر کام کیا افسوسناک طور پر ویلما رڈوپ بارہ نومبر انیس سو چورانوے کو برین ٹیومر کی وجہ سے انتقال کر گئی دوستو ویلما کی زندگی اور سٹرگل ہمارے لیے مشعلے راہ ہے اگر ہم زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو نکامیوں سے جان چھوڑا کے ویلما جیسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا دوستو اگر انسان کامیاب ہونا چاہے ویلما جیسی سوچ کو لے کر اگر آگے بڑھے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی کوئی بھی انسان اس وقت تک نہیں ہارتا جب تک وہ اپنے اندر سے نہ ہار مانے ایک نئی شاندار سٹوری کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ٹیک یار موسیقی